قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم سورہ انبیاء میں برودگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جو ہے وہ زمین کو اس کے اصلی وارثوں کی طرف پلٹا دیں گے زمین کا جو اصلی وارث ہے سالحین ہے خب زمین کس کی ملکیت ہے زمین کا مالک کون ہے آپ جو زمین آپ کے پاس ہوتی ہے آپ یہاں ایک چھوڑی زمین لیتے ہیں چاہے پلوٹ ہو جائے کچھ بھی ہو خدا نہ خواستہ انسان دنیا سے زیادہ جائے موت تو برحق ہے ظاہر ہے تو آپ کی زمین کس کے پاس جاتی ہے آپ کی جو وارث ہیں بہر ہے آپ کی اولاد ہوگی ہے جو بھی ہوگی اس میں جائے گی اب یہ زمین جو آپ کی ہے یہ آپ نے بھی کہیں سے لی ہے یا آپ کے پاس وراثت میں آئی ہے یا آپ نے خریدی ہے آپ نے زمین کو خلق تھوڑی کیا ہے آپ نے زمین کو بنایا تھوڑی ہے اصل خالق کون ہے پروردگار وہ مالک ہے وہ اصل مالک ہے زمین کا اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اصلی وارثوں کی طرف پلٹائیں گے تو اب کون ہے اصلی وارث جو اسٹم دنیا کے اندر ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ حجت خدا ہے وہی ہے کہ جس کی طرف زمین پلٹا دی جائے گی اب ظاہر ہے دیکھیں کوئی چیز آسانی سے تو نہیں ملتی ہے آپ اپنی زندگی میں چاہے آپ بچے بیٹھے ہیں سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں پڑھائی کرتے ہیں محنت کرتے ہیں چاہے پہلی کلاس ہو چاہے ماسٹرز ہو چاہے پی ایج ڈی ہو چاہے کوئی پروفیشن ہو اور چاہے کوئی بھی مزدور ہو چاہے وہ موچی ہو چاہے وہ بڑھائی ہو چاہے وہ ٹھیلہ کچھ بھی لگا محنت تو کرنی بڑھتی ہے محنت تو کرنی ہے زہمت تو اٹھانی ہے بغیر کچھ کیے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ دنیا کا اصول ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کے پاس آ جائے پوری حکومت ظاہر ہے محنت تو کر دی ہے اس میں سٹرگل بھی آئے تو اب اس کے لئے دو چیزیں ہیں ایک انسان خود بڑھے دوسرا ہے کہ جو اس کو روک رہا اس کو اٹاؤ اب آپ کہیں جا رہے ہیں یا میمار سے نکلے آپ آئی وے پہ جانا ہے تو کیسے جائے رہے ہیں خود ہی جائیں گے آئی وے تھوڑی جائے گا ادھر کھیچ کے آپ جائیں گے اب آپ جائیں گے اور رستے میں پتھر پڑے ہوں ہوں گڑے ہوں کھڑے ہوں تو آپ کیا کریں گے روز کھڑوں میں جائیں نہیں روڈ سہی کر دیتے ہیں پتھر اٹھا دیتے ہیں درخت اٹھا دیتے ہیں جھاڑیاں اٹھا دیتے ہیں کیوں منزل تک پہنچنا ضروری ہے منزل تک پہنچنا ضروری ہے اب جب امام تک پہنچنا ہے تو جو چیز امام سے پہنچنے روک رہی ہے اس کو دور اٹانا ہے اس کو دور اٹانا ہے جانے مہاتروں سب سے پہلی چیز کونسی ہے جو امام تک پہنچنے میں روکتی ہے یہ چند رائز آپ کی خدمت میں والدامان سے دوا عزیزان محترم پہلی چیز انسان خود رکاوٹ ہے انسان خود رکاوٹ ہے سب سے مشکل اس کی اپنی ذات ہے خود پسا ہوا ہے فجر میں خدا نہ خاصتہ کہ جی کی نماز قضا ہو جائے تو کیا کسی نے اس کو نہیں اٹھایا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کوئی نہیں اٹھا آتا فجر میں آپ بولتے ہیں کہ اگر آپ اٹھ جائیں تو آپ کو کوئی سوالاتا ہے نہیں نہیں نواز نہیں پڑے سو جاؤ تو کبھی کبھی میں کیوں نہیں اٹھتا میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں ماشاء اللہ کیوں نہیں اٹھتا خود نہیں خود رکاوٹ ہوں کیوں کیونکہ میری روح بھاری ہو گئی ہے روح روح کیسے بھاری ہوتی ہے جب آپ اسے برڈن ڈالتے ہیں جب انسان رات کو دیر سے سوے تو کیا امید رکھے گا سب اٹھے گا پہلی بات دوسری بات رات کو آپ زیادہ کھانا کھائیں پر خوری کریں زیادہ کھائیں وہی سب آپ کو نہیں اٹھنے دے گی تیسری چیز اگر خدا نہ خاصتہ انسان سے گناہ ہو جائے تو گناہ اس کو اٹھنے نہیں دیتا ایک شہید اپنے وسیعت نامے میں لکھتا ہے کہ ایک دن میں جب اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا اور میری زندگی کا سب سے تاریخ دن تھا یہ کہ میری فجر رہ گئی اور سورج نکلا ہوا تھا ہماری زندگی میں کتنے تاریخ دن ہے ایسے ہم نے کبھی سوچا ہم خود رکاوٹ ہیں خدا تو مانا نہیں خدا تو کہتا ہے میں شہرک کے قریب شہرک سے بھی زیادہ یعنی خدا مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے لیکن میں کیوں نہیں پہنچ رہا خدا تک کیونکہ میں خود رکاوٹ ہوں میں خود پسا ہوا ہوں میری خواہشات میری عارضویں میری مشکلات میری لذتیں یہ سب رکاوٹ ہیں مہن سے دور ہی نہیں ہو پا رہا آپ کو دور ہی نہیں کرتا یہی پسا رہا پھر کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا مجھ سے وہ نہیں ہوتا میں یہ نہیں کرتا کیسے کریں گے اب ایک بچہ کہے کہ میں صبح پیپر میں میں نے پیپر میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو بیٹا آپ نے پڑھا تھا محنت کی تھی جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی دعا دیدیں ان پیانوں میں پاس ہو جائیں تو بھائی دعا کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے محنت کرو یاد کرو پھر ہم تمہیں کوئی ایسی دعا دیں گی جو تمہیں یاد کیا ہوگا تمہیں یاد آ جائے گا لیکن یاد تو کرو کتاب کھول کے بھی دے دے آدمی تو کسی نے کتاب پڑھی ہوگی تو کتاب کھول کے بھی وہی نقل کر سکتا ہے جس نے کتاب پڑھی ہو جس نے کبھی کتاب کھولی نہیں زندگی میں اس کو آپ کتاب بھی دے دیں تو پاس نہیں ہوگا وہ بات یہ ہے کہ جب تک کچھ کروں گا نہیں تو اگلا قدم آگے بڑھے گا کیسے امام تک